جی تو دوستو آپ نے تھمنل پہ جو بھی دیکھا جو بھی پڑھایا بلکل ٹھیک پڑھایا سو روپے میں آپ کے موٹر بائک کی یہ ٹک ٹک کی آواز بلکل ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پہ خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج یہ ہمارا ٹاپک ہے سیونٹی بائک کے متعلق ٹاپک ہے جس ٹائم ہم موٹر بائک کو ایسے ٹیر موف کرتے ہیں تو کوئی آواز نہیں آتی جس ٹائم موٹر بائک کو گیر میں لگا کے چلاتے ہیں پھر بھی آواز نہیں آتی جب تھوڑا سا موٹر بائک کو زور لگتا ہے یا چڑھائی کے اوپر جاتا ہے تو ٹک 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 کی آواز آنا سٹارڈ ہو جاتی ہے تو وہ ٹک ٹک کی آواز کس چیز کی ہے تو وہ ٹک ٹک کی آواز آج اسی کے متعلق سب دوستوں کے ساتھ میں بات شیئر کروں گا اور انشاءاللہ پوری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس ٹک ٹک کا آواز کا قاتمہ صرف سو روپے میں بلکل ختم ہو جائے گا تو دوستوں ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف اور موٹر بائک کو مویلے سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے پہلے ٹک ٹک کی آواز سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کا سلویشن نکال کے اس کا حال کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو ہم نے بائک کو سٹارڈ کرنا ہے بسم اللہ رحمہ یہ جو دوستوں کو ہے یہ میں نے خلص پریس کر لیے اور اس کے سارے گیر لگا دیں گے اس کی جو دوستوں ہوا دے وہ ہوا دے گے جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آواز آپ نے سن لی ہوگی اور اس آواز کو ہم نے آج بلکل ہی پرپر طور پر ختم کرنا ہے ختم کیسے کی جائے گی سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے اور گیر لیور کھول لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہاں پہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جسٹم کام سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی تو بسم اللہ لازمی پڑھا کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہو اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور اس کا میگنٹ کیس بھی ہم کھول لیں گے دوستو جی تو دوستو میگنٹ کیس ہم نے بلکل ہی کھول لیا ہے اب ہم نے یہ چھوٹی سپراکٹ کھولنی ہے بائک کو گیر میں لگائیں گے اور اس کی ہم سپراکٹ کھولیں گے دو دیس امیم کے بولڈ ہوتے ہیں دوستو اور اس کے بعد ابھی ہم نے اس کی جو لاک ہوتا ہے وہ لاک نکال لیں گے اور اس کی جو سپراکٹ ہے وہ سپراکٹ بھی اس کی نکال لیں گے یہ دوستو سپراکٹ ہے اور یہ سپراکٹ اگر ہمیں کلٹی کر کے لگاتے ہیں تو آواز کچھ حد تک کم ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے ٹٹ کو دیکھا جائے دناتوں کو دیکھا جائے تو یہ بلکل ہی کٹ لگے ہیں اور یہ سپراکٹ ہمارے چلنے کے قابل نہیں رہی موٹر بائک کے اندر اور اس کو ہم نے بلکل ہی سکرائب میں ڈال دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے نیو سپراکٹ لگانی ہے اور نیو سپراکٹ لگانے سے پہلے یہ جگہ بلکل ہی فیس جو ہے یہ ہم صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی فٹنگ کر دیں جی تو دوستو ہم نے بلکل ہی واش کر رہی ہے صاف کر لی ہے اب بلکل ہی اچھے طریقے سے فیس بھی صاف ہو گیا ہے اور فینلی کہ ہم نے اس کے اندر جو سپراکٹ ڈال نہیں ہے تو دوستو میں بتانا چاہوں گے کہ کرونلی فان کی میں سپراکٹ یوز کر رہا ہوں اور اس میں اکیلی اکیلی سپراکٹ بھی دوستو مل جاتی ہیں اگر کوئی فار ایک زمپل ایک چیز ٹھیک ہے دوسری چیز ڈیمیج ہے تو آپ ایک چیز کو ٹھیک رہنے سے دوسری چیز کو چینج کر دیں یہ سی آر ایل ایف اس کے پر مور بھی ہوتی ہے اور چار سو بیس اس کا نمبر ہے لاک کا اور چودہ ٹیتھ ہوتی ہے اس کے جو کہ سی ڈی سیمنٹی کی فرنٹ گرہ رہی ہے اور یہاں پہ یہ انسٹال کریں گے ہم یہ سپراکٹ دوستو ہم نے فٹ کر دی ہے اور ساتھ ہم کریں گے صاف اس کو اس کے بعد ہم اس کا لاک لگائیں گے اچھا تو دوستو جس طرح ہم لاک لگا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹیتھ نظر آ رہے ہیں یہ سکس ٹیتھ ہیں اور جس ٹیتھ ہم اس شافٹ کے اندر اس کو فٹ کریں گے فٹ کر کے ہم نے اس کو موو کر دینا ہے جب موو کریں گے تو دوستو ٹیتھ جو ہے وہ سپراکٹ کے بالکلی این مطابق سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لاک سپراکٹ کو موو نہیں کرنے دیتی لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے وہ بھی میں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ دیس امیم کا بول لگائیں گے اور دوسرا بھی دیس امیم کا دوستو بول لگائیں گے اور بول لگوں کو کر دیں گے ہم مکمل ٹیٹھ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات اب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا تو دوستو بعض اوقات ایسے بھی دوست ہیں جو کہ مجھے کال کرتے ہیں اور کال کر کے کنفرم کرتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع بن گیا ہے اور وہی بات شیئر کرنا ہے لگاؤں دوستوں کے ساتھ جو مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ ارشد بھائی پچھلی سپروکٹ کے اندر کوئی پلے نہیں ہوتی لیکن اگلی سپروکٹ کے اندر پلے کیوں ہوتی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلے یہ پلے کیوں ہوتی ہے اچھا تو دوستو یہ پلے اس لیے رکھی گئی ہے اس کے اندر اس کے اندر لاکھ لگائے گیا ہے ورنہ اگر کمپنی چاہتی تو اس کو بولڈ بھی پکا فکس کر سکتی تھی تاکہ اس کے اندر ویبریشن نہ ہو جس ٹائم پیچھے سے ٹیر کے اندر الائنمنٹ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہے آن بیلنس ہوتی ہے تو یہ سپروکٹ ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے اگر یہ بھی ایک جگہ پہ فکس ہو پیچھے سے الائنمنٹ مطلب ریئر ٹیر میں الائنمنٹ ویل کے اندر سپروکٹ کے اندر اڈجیسٹر لگائے گئے وہ آن بیلنس ہو آب سیٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے اگر یہ فکس ہوگی تو چین فوری طور پر ٹوٹ جائے گا چین نہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے ہی یہ ایک عدد پلے رکھی گیا اس کے اندر اگر فار ایک زمپل ان بیلنس ہوتا ہے پیچھے حصہ پیچھے الائنمنٹ تو یہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے اس کو مزید خراب نہیں ہونے دیتی فار ایک زمپل کے اس کا جو چین کور ہے اس کو بھی محفوظ رکھتی ہے میکنٹ کیس کو بھی محفوظ رکھتی ہے اور اپنی شافٹ کو بھی مضبوط رکھتی ہے جس شافٹ کے اوپر یہ سپراکٹ لگی ہوتی ہے تو یہ پلے اس کے اندر لازمی ہونی چاہیے ہاں یہ ہے کہ جس شافٹ کے اوپر یہ سپراکٹ لگی ہوتی ہے وہ شافٹ سلپ نہ ہو گئی ہو لوز نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اوپر سے مطلب ہے اس کے اوپر گھومنا سٹارٹ کر دے یہ سپراکٹ تو اس ٹیم یہ میں شافٹ بھی چینج کرنی پڑتی ہے سپراکٹ بھی چینج کرنی پڑتی ہے ورنہ اگر اگر پلے کہتے ہیں تو یہ پلے اس کے اندر لازمی موجود ہوتی ہے اس کو بالکل ہی ختم ہم نہیں کر سکتے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس کا میکنٹ کیس لگانا ہے سٹارٹ کر کے ایک مردبہ پھر اس کو اسی طرح ہم نے چیک کرنا ہے کہ اب تو آواز نہیں آ رہی جی تو دوستو اب ہم نے بائیک کو سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کر کے فینلی آپ اس طرح گیر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اب آواز کتنی حد تک ختم ہو چکی ہے یا کہ الحمدللہ الحمدللہ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اب ہم بائیک کو سٹر کر دیں سٹارٹ جی تو دوستو الحمدللہ آواز کوئی بھی نہیں ہے بلکل ہی آواز ختم ہو گئی ہے اور اس ویڈیو میں جو سلوشن بتایا گیا ہے وہ الحمدللہ بلکل ہی کامیاب ہے اور آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کی آواز آپ کے موٹر بائیک کے اندر آ رہی ہے تو صرف ہنڈرڈ روپیز کے خرچ میں آپ کی آواز بلکل پرابر ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے جس طرح چین لاک آواز کرتا ہے چین لاک پلین روڈ پہ بھی آواز کرتا ہے لیکن سپروکٹ یہ چڑھائی پہ یا جب موٹر بائیک کو زور لگے گا اس ٹم یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دوستو میں اپنی بات کا اقتطام کرتے ہو سب دوستو سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ